حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی یہ بات ہے کہ ہم کبھی بھی کسی ظالم کے ہاتھ پہ بیعت نہ کریں یہ جو مسلح کی امامت ہے میں اپنے جملوں پہ آپ کی توجہ چاہوں گا یہ جو مسلح کی امامت ہے یہ امامت صغرہ ہے چھوٹی امامت ہے اور یہ تخت و تاج کی امامت یہ امامت کبرہ ہے بڑی امامت ہے ہم چھوٹی امامت کے بارے میں تو اتنے حساس ہیں کہ اگر کسی کے پاؤں کی انگلیاں بھی اٹھ جائیں تو ہم اس کے پیچھے کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی اگر کسی شخص کی داڑی کا سائز چھوٹا ہو تو ہم اس پہ احتیاط کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز واجب العیادہ ہے تو یہاں تو داڑی کا سائز اور انگلیوں کا لگنا اور اٹھنا بھی دیکھتے ہیں کہ نماز ہے تو امامت صغرہ میں ہماری یہ احتیاط ہے اور جہاں امامت کبرہ کا معاملہ آئے وہاں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں تو ہمیں سوچنا ہوگا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا وَمِثْلُنَا لَا يُبَائُوْ یہ نہیں کہا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا کہا میرے جیسا شخص یزید کی بیعت کر کیسے سکتا ہے یزید فاس کے مولن تھا یزید شراب پیتا تھا مسلمانوں کا قاتل تھا فاجر تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پروش آغوش نبوت میں ہوئی تھی تو یزید کے ناپاک ہاتھ میں امام کا ہاتھ کیسے آسکتا تھا لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں اور امام نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا اور تاریخ کربلا کی بڑے آپ کو نیزوں کے اوپر سر نظر آئیں گے آپ کو گھوڑوں کی ٹاپوں پر روندے جانے والے لاشوں کا تذکرہ ملے گا لیکن امام کے ہاتھوں کا ذکر آپ کو کہیں نہیں ملے گا امام کا سر نظر کی نوک پہ تھا لاشے گھوڑوں نے روندیے امام کے ہاتھ کدھر گئے شاید قدرت نے اٹھا لیے ہوں کہ کوئی یزیدی امام کا کٹا ہوا ہاتھ نہ اٹھا لے اور پھر یزید اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں ڈال کر کے کہے چلو اس طرح ہی صحیح امام کا ہاتھ تو میرے ہاتھ میں آ گیا امام کی عظمت کا پہرہ رب نے دیا اور ان کی عابو کا پہرہ رب نے دیا امام حسین کا کٹا ہوا ہاتھ بھی یزید کے ہاتھ میں نہیں آیا اور اس ہاتھ کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑا مدینہ چھوڑنا کوئی آسان تو نہیں نا آٹھ دن کے لیے آجی جاتا ہے نا مدینہ میں رہتا ہے اور جب چھوڑتا ہے تو قیامت ٹوٹ رہی ہوتا ہے کسی نے پوچھا تھا عمر اور حج کا ماجرہ تو میں نے کہا تھا کعبت اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روزہ رسول پہ آخری نظر مشکل ہے تو آٹھ دن رہنے کے بعد وہاں سے پلٹنا قیامت ہوتا ہے اور جس نے زندگی مدینہ میں گزاری ہے جو پیدا مدینہ میں ہوا جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا ہے جس کا مسکن اور مولد مدینہ ہو تو اپنی فکر کی آبیاری کے لیے اور یزید سے اپنے ہاتھ کو بچانے کے لیے آپ نے وہ شہر مدینہ بھی چھوڑا شہر خوبہ بھی چھوڑا پھر مکہ تل مکرمہ بھی چھوڑا اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا مدعا سلطنت کا حصول ہوتا تو اتنے تھوڑے لوگوں کے ساتھ آپ کبھی بھی سفر نہ کرو ٹوٹل ایک سو پنتالی افراد ہیں بچوں اور خواتین کے سمیتے اور سارا مدینہ آپ کا مرید ہے ترمہ بن عدی بن حاتم راستے میں ملتا ہے تو تیس ہزار کا لشکر آپ کی پشت پہ کھڑا ہونے کا اندیا دیتا ہے آپ فرماتے ہیں مجھے یہ بھی قبول نہیں ہے یزید کا مقروح چہرہ بے نقاب کرنے جا رہے تھے اور شہادت کو چومنے جا رہے تھے جس کی بشارت رسول اللہ نے دی ہوئی تھی اور پھر بڑھتے گئے اور اٹھنے والے قدم حضرت امام کے پیچھے نہیں ہٹے اور قیامت تک لوگوں کو درس اور سبق دے گئے کہ حق کے لیے جان کا نظرانہ پیش کرنا پڑے تو یہ سودا سستا ہے آج دین کی قدریں پامال ہوں اور ہم دھب سے بات بھی نہ کر سکیں تو میں پوچھتا ہوں کیا حجرہ فاطمہ سے بڑی بھی کوئی خانکہ ہو سکتی ہے کیا حسین ابن علی سے بڑا بھی کوئی سجادہ نشین ہو سکتا ہے تو جب انہوں نے حق کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی ایک ایک ساتھ کو دین کے لیے پیش کر دینا ہوگا مجھے اور آپ کو دینا ہوگا